بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس وقت جو انکشاف انٹرنیشنل سطح پر ہوا ہے اس نے امریکہ بھارت اور اسرائیل سب کی چیخیں نکال دی ہیں کیونکہ جو معاملات اب سامنے آرہے ہیں اس سے بھارت تو پریشان ہے ہی ہے لیکن امریکہ کے لیے بھی اب خطرہ پاکستان بننے والا ہے اصل میں آپ جانتے ہیں کہ اس فور ہنڈرڈ بھارت نے لیا ہے اور اس کی رینج ہے چار سو کلومیٹر یعنی وہ چار سو کلومیٹر کا مطلب اور آپ مودی سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے پنجاب میں لگائے وہ اپنے سندھ میں لگائے چاہے وہ راجستان والی سائٹ پاکستان کے ساتھ جو لگتی ہے وہاں پر لگائے یا پھر وہ کسی بھی طرح پر کشمیر والی سائٹ پر لگائے لداخ میں لگائے چار سو کلومیٹر کی رینج کا مطلب ہے کہ وہ اپنے ہی ائر سپیس سے اپنی سرزمین پر رہتے ہیں پاکستان کی ائر سپیس میں پاکستان کے تیارے کو ہٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ ایس فور ہنڈر کی ہے کوالٹی اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں ایک سینئر فیلو انٹرناشنل اسسمنٹ اینڈ سٹرٹیجی سینٹر کے جو اہم ترین شخصیت ہے تینگ ٹینگ چلانے والے ڈاکٹر ریچر فشر انہوں نے جو انکشاف کیا ہے وہ بھارت کی چیخیں نکالنے کے لئے کافی ہے یعنی آپ سمجھ دیجئے پاکستان کے نکل آئی ہے لاٹری ایس فور ہنڈرڈ بھارت کو ملا ہے لیکن لاٹری نکلی ہے پاکستان کی انہوں نے کہا ہے چونکہ ایس فور ہنڈرڈ ایک تھرٹ ہے لہٰذا اس صورتحال میں چائنہ نے اب فیصلہ یہ کیا ہے کہ غالباً پاکستان کو وہ ہائپرسونک میزائل دینے جا رہے ہیں جی ہاں یہ وہی ہائپرسونک میزائل جس کی حالیہ اتنی گونج رہی امریکہ کے اندر پوری دنیا میں چیخیں مچ گئی کہ چائنہ نے ہائپرسونک میزائل کا تجربہ کیا ہے اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جو ہائپرسونک میزائل ہے آواز کی رفتار سے چھے گناہ زیادہ ہیں دنیا کے کسی ریڈار پر ڈیٹیکٹ نہیں ہوتا دنیا کا کوئی بھی ایسا ریڈار کوئی سسٹم نہیں ہے جس کو ڈیٹیکٹ کر سکے اور نہ ہی کسی میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ اس کے قریب آ سکے جتنی دیر میں سے ڈیٹیکٹ کرنے ہیں اتنی دیر میں یہ حملہ کر کے نکل بھی جائے گا یا تباہ کر دے گا دنیا آپ سمجھ لیں کہ آواز کی رفتار سے چھے گناہ زیادہ کیا اس کی کوالٹی ہے اور اس کے ساتھ ایک انٹرسٹنگ صورتحال ہے کہ حالیہ امریکہ نے اس کو پوری طرح ووچ کیا ہے اصل میں جو اس وقت پوری دنیا کے اندر سب سے بہترین ہائپر سونک ہے یا دوسری چیزیں ہیں یہ کام یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں ایک تو آپ نے بیلسٹک میزائل ہوتا ہے آپ نے مارا کسی کو بھی اور اس کے بعد وہ تباہ ہو گیا یا آپ نے اس کو روک لیا یا کچھ ہوا یہ اصل میں کام کرتا ہے کہ آپ اس کا رخ چینج کر سکتے ہیں یعنی ایک جگہ سے اور حالیہ جو جس طرح ائرکرافٹ جو گاڑی تھی ایک کھلائی اس میں اس میزائل کو رکھے جس طرح پوری دنیا کا چکر لگوایا گیا اور اتنی صلاحیت ہے چائنہ کے پاس کہ وہ ہوا میں رکھے اور چھے مہینے کے بعد کسی پر حملہ کر دے یعنی یہ پہلا میزائل ہے کہ آپ چھوڑتے ہیں ہوا میں رکھتے ہیں اب وہ چیزیں کے بیلسٹک میزائل اور یہ فلانہ یہ تمام چیزیں اب ہوتی جاری ہیں پرانی اب آرہی ہے ٹیکنالوجی اس شخص کو آپ کوئی چھوٹا موٹا شخص نہ سمجھئے یہ امریکہ کا بہترین تینگ ٹینگ چلانے والا شخص ہے یہ امریکہ کی کانگریس میں جاتا ہے اور وہاں پر جا کر کلیر لی بتاتا ہے کہ کیا خطرہ ہے چائنہ سے اس کی کپیسٹری کیا اور کانگریس کے سامنے جا کر پوری طرح ایک ایک چیز واضح کرتا ہے یعنی آپ سوچ رہے ہیں جہاں پر ان کا آرمی چیف جا کر ایکسپلین کرتا ہے یہ بھی وہاں پر جا کر بتاتا ہے اب یہ شخص اس نے ایک اور بڑی گفتگو کی جو کہ بڑی انٹرسٹنگ ہے اس نے کہا کہ اس وقت چائنہ نے پلان کیا ہے کہ یا تو وہ پاکستان کو ہائپرسونک مزائل دے گا اپنا دی ایف سیونٹین جو کہ اب تک کا چائنہ کا سب سے ایڈوانس ہے یعنی آپ سمجھ جیجئے اس سے بہترین کوئی نہیں ہو سکتا حالیہ جتنے بھی مزائل سامنے آئے یا اس کے علاوہ اس نے کہا ایک ایسی آپشن ہے کہ نورتھ کوریا کو کہے چائنہ چونکہ نورتھ کوریا کہ آپ جانتے ہیں تعلقات چائنہ سے کتنے زبردست ہیں اور خاص طور پر کم جونگ کو آپ کو نظر آتے ہیں ان کا حالیہ جو انہوں نے اپنا ویٹ کم کیا بہت زیادہ ویٹ کم کرنے کے بعد انہوں نے کہا پوری ملک کے اندر جو حالات اور چیزیں چل رہی ہیں اس پر مجھے ویٹ کم اس لیے کرنا پڑا ہے کیونکہ ملک میں کھانے کا مسئلہ یعنی کالنمی ان کی ٹھیک نہیں چلی وہ کئی دفعہ معافی بھی مانگ چکا ہے لیکن اس کے باوجود کسی بھی صورت وہ اپنے ملک میں کوئی بھی دفاعی معاملات پر پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے اور چائنہ کا آپ جانتے ہیں کہ جب حالیہ کم جونگ کو ہارڈ اٹیک ہوا تھا تو چائنہ نے اپنے ڈاکٹرز بھیجے تھے اور وہاں پر جا کر ان کو سٹیبلیٹی دی تھی اب وہ چائنہ کے شکر گزارا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نورت کوریا کو وہ کہیں گے کہ پاکستان کو آپ بیچے چیزیں یعنی ہائپر سونک میزائل جو نورت کوریا نے حالیہ ٹیسٹ کیا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ چائنہ پریشر دے گا نورت کوریا پر یہ اس کو آرڈر دے گا کیا آپ یہ پاکستان کو بیچیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نورت کوریا جو آلیڈی بلیک لسٹ میں ہے جب وہ بیچے گا تو پابندیاں نہیں لگیں گی پاکستان پر حالیہ آپ دیکھ لیجئے کہ یونیٹن نیشن میں امریکہ نے پابندیاں لگوانے کی کوشش ہی نورت کوریا پر جس کو چائنہ نے اور اشیا نے ویٹو کر دیا اب یہ دو طاقتیں پاکستان کے ساتھ بھی ہیں جب یہی کام یہ پاکستان کے خلاف پابندیوں کا کریں گے تو دونوں ویٹو کر دیں گے اب دونوں اپشنز ان کے پاس موجود ہیں اور ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ پوری طرح ایسا میزائل سسٹم دینے جا رہے ہیں جس سے بھارت پوری طرح خوف زدہ ہو جائے گا یعنی وہ کسی صورت یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ چائنہ کے مقابلے میں کون آگے آ رہے ہیں اصل میں ایک دفعہ یہ آ جائے گا تو پھر اسرائیل بھی ہماری ریج میں آ جائے گا پھر آپ سوچ لیجی کہ آپ اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار رہیں گے آپ امریکہ کو بھی کہیں بھی دنیا میں ہٹ کر سکتے ہیں اور امریکہ کے پاس بھی اس کو روکنے کی صلاحیت نہیں ہے یعنی ہم پہلی مرتبہ اس پوزیشن میں آنے والے ہیں کہ ہمیں اگر یہ ہائپرسونک میزائل ملتا ہے تو نہ تو امریکہ کے پاس ٹیکنالوجی ہے کل کو کیا ہوگا جب آپ کے پاس اس لیول کا دفاع آ جائے گا تو اب حالی آپ دیکھ لیں یو ای کا معاملہ کیا ہے یو ای اس صورتحال میں دیکھ رہا ہے پوری دنیا کے امریکہ سے بات کر رہا ہے جب وہ ایسی صورتحال میں دیکھیں گے تو دیفنیٹلی بات ہو پاکستان سے مدد طلب کریں گے سعودی عرب مدد طلب کرے گا اور جب یہ بڑے بڑے ممالک مدد طلب کریں گے پاکستان سے تو پھر آپ امیجن کر لیں گے صورتحال کیا ہوگی کہ امت مسلمہ میں ہر کسی کو ضرورت پڑے گی پاکستان کی چائنہ پاکستان کو سٹرونگ کر رہا ہے کہ امریکہ دیکھیں اس صورتحال میں دیکھ رہا ہے کہ میں بھارت کو اگر کوئی بھی ایڈوانس ہتھیار دیتا ہوں یعنی اگر ایف تھرٹی فائیف دیتا ہوں جو کہ انڈیا نے ڈیمانڈ کیا تھا تو اس صورتحال میں چائنہ پاکستان کو اور زیادہ ایڈوانس ہے گا اسی لئے امریکہ بھارت کو بہت زیادہ ایڈوانس ہتھیار نہیں دے رہا اب اس فور ہنڈیڈ نے لیا ہے اور اس کے بعد ہمیں ہائپر سونک ملتا ہے تو ہمارے لئے تو لوٹری نکلنے والی بات ہے یعنی پاکستان کی تو لوٹری نکلے ہی کہ ہم بھارت کا ایٹمی پروگرام سمیت ہر کوئی تباہ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد بھارت ہی دیر میں وہ دیکھ رہا ہوگا کہ میں نے کسی کو ڈیٹیکٹ کرنا ہو تو ہی دیر میں وہ سسٹم خود ہی تباہ ہو جائے گا اور اس کے بعد بھارت کا ایٹمی پروگرام اور یہ تمام چیزیں ہمارے نشانے پر ہوں گی بیکی آپ جو مرضی کلا بیلسٹک میزائل ہے یا دوسرے تیسے میزائل آپ اس کو روک سکتے ہیں آپ ہائپر سونک میزائل کو نہیں روک سکتے جس کی رفتار اتنی زیادہ ہے کہ جب تک آپ کو سمجھ آئے گی آپ اپنا نقصان کر بیٹھیں گے تو اس صورتحال میں امریکہ کو خچا ہے کہ اگر وہ پاکستان کے ساتھ بھارت کا ساتھ دیتے ہیں جنگ کرتے ہیں تو امریکہ بھی ہمارے نشانے پر ہوگا اور ظاہر سی بات ہے یاد رکھیے گا چائنہ اگر اس لیول کی ٹیکنالوجی پاکستان کو دے گا تو وہ امید بھی کرے گا کہ کل کو جو بڑی جنگ ہوگی اس پر پاکستان ساتھ دے اور انشاءاللہ پاکستان دیفنیٹلی بات ہے ساتھ دے گا کیونکہ اب چائنہ اور پاکستان بالکل دو بھائی ہیں دونوں کا نقصان سانجا ہے دونوں کی خوشی سانجی ہے اور اس صورتحال میں آپ دیکھ لیں کہ امریکہ ہو یا کچھ ہو اس طرح ان کو بھی اس چیز کی تکلیف ہوگی کہ دیفنیٹلی بات ہے ایک تو پاکستان کے پاس پہلی مزائل ہیں زبردست شاہین تری ہیں اور بہت سارے اگر ہائپرسونک مزائل مل جاتا اور کل کو خدانہ آسا یہ مسجد اقصہ کے خلاف کوئی کاروائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اسرائیل میں ڈیٹیکٹنگ کر پائے گا اور انشاءاللہ امید ہے کہ پاکستان لیڈنگ پاور کے طور پر ابرے گا حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں